السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا رمضان میں عورتوں کے لئے تراوی پڑھنا ضروری ہے؟ جی ہاں رمضان میں عورتوں کے لئے تراوی پڑھنا ضروری ہے جس طرح مردوں کے لئے تراوی پڑھنا سنت موقدہ ہے اسی طرح بیس رکات تراوی عشاء کی نماز کے بعد خواتین کے لئے پڑھنا سنت موقدہ ہے تراوی جس طرح مردوں کے لئے پڑھنا ضروری ہے اسی طرح خواتین کے لیے بھی تراوی کی بیس رکعت پڑھنا عشاء کی نماز کے بعد ضروری ہے اسی لیے آج میں آپ کو تراوی کا طریقہ بتانے جا رہی ہوں عشاء کی نماز آپ پڑھ لیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نیت کر لیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے اگر آپ کو زبان سے کہنا ہے تو آپ صرف اتنا کہلیں اے اللہ میں بیس رکعت تراوی پڑھنے جا رہی ہوں بس اتنا کہیں اور نیت ہو گئی آپ شروع میں ہی نیت کر لیں بہت سی ایسی بہنیں ہیں جو ہر دو رکعت کے بعد نیت کرتی ہیں زیادہ کنفیوز نہ ہو ہمیں بیس رکعت تراوی پڑھنا ہے تو آپ بیس رکعت تراوی پڑھنے کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں تو اسی وقت آپ نیت کر لیں کہ اے اللہ میں بیس رکعت تراوی پڑھنے جا رہی ہوں اب آپ دو دو رکعت کر کے بیس رکعت آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے اسی لئے شروع میں نیت کر لیں آپ کو ہر دو دو رکعت کے بعد نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب آپ دو دو رکعت کر کے بیس رکعت کمپلیٹ کر لیں اور ہماری بہت سی بہنیں کنفیوز رہتی ہیں کہ تراوی میں کون کون سی صورتیں پڑنا ہے تو آپ کنفیوز نہ ہو جو صورتیں آپ کو یاد ہو وہی صورتیں آپ پڑھ لیں مثال کے دور پر آپ کو دو یا تین صورتیں یاد ہیں تو آپ وہی دو یا تین صورتیں پڑھتے رہیں انہیں ریپیٹ کرتے رہیں جیسے آپ نے پہلے ایک صورت پڑھ لی پھر دوسری پڑھ لی پھر تیسری پڑھ لی اسی طرح آپ ریپیٹ کرتے رہیں آپ نے نیت کر لی اے اللہ میں بیس رکعت تراوی پڑھنے جا رہی ہوں دو رکعت پڑھیں پھر دو رکعات پڑھیں اور پھر چار رکعات کے بعد تھوڑی سی دیر بیٹھیں تھوڑی سی دیر جو بیٹھا جاتا ہے اس میں آپ تراوی کی دعا بھی پڑھ سکتی ہیں سبحانہ ظلملکی والملکوت یہ دعا بہت زیادہ مشہور ہے لیکن یہ دعا مسنون نہیں ہے اس کے علاوہ آپ جو چاہیں وہ پڑھ سکتی ہیں اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تراوی کی چار رکعات کے بعد جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں اس میں جو چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں اگر کچھ بھی نہ پڑھیں تو خاموش بھی رہ سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے پھر چار رکعات ہم نے پڑھ لی تھوڑی سی دیر بیٹھ لیے پھر اس کے بعد دو رکعات پڑھیں پھر دو رکعات پڑھیں پھر تھوڑی سی دیر بیٹھیں اس طرح سے ہمیں بیس رکعات کمپلیٹ کرنا ہے اس طرح سے ہماری بیس رکعات تراوی کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ چار رکعات کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا بھول جائیں تو کیا کریں تو کچھ بھی نہ کریں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے آپ کنفیوز نہ ہو اور دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ چار رکعات کے بعد ضرورت پڑھنے پر بات کر سکتے ہیں تو جی ہاں چار رکعات کے بعد ضرورت پڑھنے پر بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوزن ہو تو ہمیں کمنٹ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ